آج کل آپ ان کے ٹی وی چینل دیکھیں بلکہ ان کا ٹوٹر دیکھیں بڑے بڑے اہم لوگ ہیں قابل عزت لوگ ہیں ان کے بڑی شخصیت ہیں وہ بولنے سے ڈرنا شروع ہو گیا جو ہم ڈرتے تھے پہلے میں پھر میں تھوڑا سا کمپیریزن کر رہا ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیسے بدل رہا ہے پاکستان میں تھوڑا سا وہ چیزیں بتا رہا ہوں ہمارے ہاں اتنی تعداد میں غداری کے سٹفیکیٹ بانٹے گئے ہیں اسی وجہ سے کہ جس نے بھارت سے دوستی کی بات ہی کر لی ہے کوئی کالم لکھ دیا ہے وہ غدار ٹھائرہ کسی نے کوئی یہاں پہ آ کے پروگرام میں بات کر دے کسی نے کوئی اس پہ پہلے ٹویٹ تو نہیں ہوتے تھے ڈیبیٹ کر دی خبر لگ گئی کوئی پارلیمنٹ میں کہہ دیا فوری طور پر ایک جتھا تھا ہمارے ہیں جس کا کام یہی تھا کہ غدار بنا دو کیونکہ بھارت کو آپ نے بات کہہ دی ہے تو ما شاء اللہ غداری ہوگی اب آج کیا بات غداری اب اب ٹی وی چینل انڈیا کے دیکھیں ان کے میڈیا دیکھیں میں سب کی نہیں بات کر رہا سٹیل کچھ دو چار آٹھ دس ابھی سینر بیسز بچ گئیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے جس نے بھی question raise کرنے کی کوشش کی ہے نا اسی attack کے حوالے سے موڈی صاحب کی پالیسی پہ حکومت پہ انہوں نے equate کر دیا ہے جو موڈی صاحب پہ تنقید کرے گا وہ پھر وہ انڈیا ریاستت پہ حملہ سمجھا جائے گا جس نے question raise کیا ہے اس کا مطلب اس نے انڈیا آرمی پہ اس نے question raise کیا گیا اور اگر انڈیا آرمی پہ question آپ نے raise کر دیا مطلب آپ اس ملک سے یہ وفادار نہیں ہے یہ جمہوریت نہیں ہوتی جمہوریت میں basic یہ اب آپ نے ایک طرح کا جنرل زیاہ کا رول لے ہیں وہاں پہ جنرل زیاہ کے دور میں یہی تک کال ہم آپ کو ایک دو کلپ دکھیں کہ جنرل زیاہ صاحب کے اور موڈی صاحب کے اگین یو سرپرائز ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ کتنا موڈی صاحب کی گفتگو جو آج کی ہے بی جے پی کی اور جنرل زیاہ صاحب جو آج سے یہاں پہ تیس چالی سال پہلے پاکستان میں گفتگو کرتے تھے ان میں کتنی similarities ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہاں ہندوستان میں بھی ستر سال کی جمہوریت کے بعد آپ question نہیں کر سکتے آپ بات نہیں پوچھ سکتے کوئی debate نہیں کر سکتے کہ آپ کو غدار قرار دے دیا جاتے آپ کو anti-state قرار دیا جاتے اس کا مطلب ہے انڈیا تو یہ پیچھے جا رہا ہے اور انہوں نے ان کا narrative جو ہے بدل کے رکھ دیا ہے جو اچھی چیز آج ہوئی ہے ایک مجھے کسی نے مجھ سے پوچھا ہے جی پاکستانیوں کی نفرت کیسے کام ہو رہی ہے یہ بڑا وائٹل سوال ہے سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ایسے کام ہو رہے کہ ابھی جو آج فیاضل حسن چوہان صاحب جو ہے نا یہ پاکستان میں رہنے والے جو ہندوز ہیں ان کے مطالبے پر dismiss ہوئے ہیں ہم نے اس مطالبے میں simply اس کو اپنا رول ادا کیا رول ادا کیا ایڈوکیٹ کیا سپورٹ دیئے پہلے ڈیمانڈ پاکستان میں ہندو برادریہ ان کی طرف سے ہوئی ہے کہ پنجاب کے منسٹر نے ہمیں انسالٹ کیا ہے ہمارے مذہب پر انسالٹ کیا ہے ہم لوگوں پر کیا ہے اور انہوں نے غلط کیا جس کے بعد سارے ان کو سوشل میڈیا نے سپورٹ دیا سر ان کو ٹی وی چینل نے سپورٹ دیا کوئی ایک کامنٹ مجھے دکھا دیں جو ان کے خلاف گیا ہو کہ نہیں آپ ہندوز یہاں پر رہتے ہیں غلط رہ رہے ہیں انہی کو سپورٹ ملے آج جو ان کی جیت ہوئی ہے ایک چیز دوسرا جو تھوڑی سی میرا خیال احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی میڈیا کال سے جب سے عمران خان سے مل کے آیا ہے نا جو مجھے چینج لگ رہی ہے اور کچھ وہاں سے بھی انہوں نے ڈی جی ہماری ایس پی آر نے بھی بریفنگ کی ہیں حالانکہ انہوں نے جو آن ریکارڈ بریفنگ کی تھی بڑی اچھی کی تھی جنرل کفور صاحب نے آل آف سڈن وار مانگرینگ کی طرف ہمارا میڈیا چلا گیا عمر صاحب اگر آپ پچھلے دو دن سے آپ دیکھیں جب سے عمران خان سے مل کے آئے ہیں عمران خان کوئی مرکل قصور کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کی طریف کر دیئے انہوں نے میڈیا کے رول پر کیا ہے کہ انہوں نے وار سٹیریا کریئٹ نہیں کیا اور بڑے موڈریٹ رہے ہیں اور بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی کیا ہے اس کا کچھ لوگوں نے غلط مطلب لیا ہے غلط لیا ہے عمران خان نے کال جو بلایا تھا وہ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بلایا تھا سپورٹ دینے کے لیے کہ آپ لوگوں کے اچھے رویہ کی وجہ سے کہ آپ نے وار سٹیریا پاکستان میں پیدا نہیں کیا آپ نے پبلک کوئی ہمس گائیڈ نہیں کیا انڈیا کے حوالے سے آپ نے سٹوریا نہیں چلائیں گالی کلوج کا سلسلہ نہیں شروع کیا لیٰذا ہمارے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہو گیا فوج کے لیے بھی اور پولیٹیشن کے لیے بھی کہ ہم وہ فیصلے کر سکیں اگر پاکستانی میڈیا ہوئی کچھ کرتا جو انڈیا کر رہا تھا تو عمران خان نے کہا ہے کہ شاید ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہوتے ہم یہ فیصلے نہ کر سکتے اور اس کو وار کو ہم ڈیفیوز نہ کر سکتے تھے یہ انہوں نے باتیں کیا ہے ہوا کیا ہے اب کال سے میڈیا دیکھیں ہمارے میڈیا میں اور انڈیا میڈیا میں آپ انیس بیس کا فرق رہ گئے میں سامیر صاحب جو میں کال سے دیکھ رہا ہوں اس کے بعد ایک دور لاگ گئی ہے مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کس نے زیادہ پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے جناب اس لیے پاکستان کی دنیا بھار میں پیزی رہی ہوئی ہے ہماری بات کسی حد تک سنی گئی ہے جنگ کے دہانے سے ہم واپس آئیں کہ ہم نے وار اسٹیریا یہاں پیدا نہیں کیا اگر یہ چینل نے وہی کام کرنا ہے اپنی حبل وطنی دکھانی ہے جو انڈیا میڈیا دکھایا ہے تو آپ ریسٹ اشور جیسے ورلڈ وار سیکنڈ ہوئی تھی نا شروع وہ میڈیا نہیں کروئی تھی یہاں اور بھی فیکٹر تھے پاکستانی اور انڈیا میڈیا بڑی تیزی سے وہ یورپین مارڈل کی طرف جا رہے ہیں ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں ہم بڑا چڑھا کے باتیں بیان کر رہے ہیں روزانہ کی کوئی نہ کوئی سٹوری آرہی خبر آرہی ٹوٹر پہ لڑی چال رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ چاڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک اسی طرح کا کام ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں سو پاکستانی میڈیا نے غلط میرا خیالہ سمجھے حال عمران خان صاحب کی بات کو یہ میں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا ڈی جی جو ہماری آئیس پی آر جنہ غفور صاحب ہیں ان کی زیادہ سنی جاتی ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی انہوں نے ہینڈلنگ کی ہے میڈیا کی پچھلے دنوں میں جب یہ مسئلہ تھا جو ایفرٹس ہیں ہماری اچیویمنٹس ہیں ان کو ہم ایک وار فرنزی میں زائے نہ کر بیٹھیں آپ اسی محول کو تھوڑا سا ایسے ہی رہنے دیں جیسے کہ چل رہے ہیں